ویورز چیک پلیس ناظرین آئیے آپ کو پش اپ لگانے کے بہترین طریقے اردو زبان میں ویز داؤٹ انگلش کے تڑکے کے آپ کو بتاتے ہیں آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو چند جو کہ مختلف قسم کے ڈیپس پش اپ یا ڈانڈ اردو میں جن کو ڈانڈ بولا جاتا ہے وہ نکالنے کے آسان اور بلکل درست طریقے بتاؤں گا موزد ناظرین ہمارے ایکسرسائز کرنے والے سٹارٹ میں ایکسرسائز بچے کرتے ہیں وہ شروع شروع میں ہی غلط ڈانڈ لگاتے ہیں جس کی وجہ سے باڈی شیپ چینج ہو جاتی ہے آج میں آپ کو درست ڈانڈ لگانے کا طریقہ بتاؤں گا اور سب سے پہلے کوئی بھی ایکسرسائز کرنے سے پہلے اپنی باڈی کو وام اپ کر لیں اپنی باڈی کو ایک بار گرم کر لیں اپنے جسم کو ایک بار تھوڑا سا گرم کر لیں جس سے آپ کے مسل پین یا کوئی بھی اس طرح کا مسلہ بننے سے آپ بچ جاتے ہیں تو دیکھیں باڈی کو وام اپ کیسے کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے کھل جم کھل جم کرنے کے بعد ڈانڈ لگانے سے پہلے سب سے پہلے آپ کی پوزیشن کریکٹ ہونی چاہیے جس سے آپ کا بلکل باڈی کا بیلس ہونا جسم کا بیلس ہونا ضروری ہے اس کے لیے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کیسے رکھیں گے اور پیچھے والے پاؤں کو کیسے رکھیں گے اس چیز کو غور سے دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ ساری زندگی آپ کا ڈانڈ جو ہے آپ کا پش اپ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا پہلے دیکھیں کہ اپنے ہاتھوں کو کیسے رکھیں دونوں ہاتھوں کو آپ نے ایسے اپنی باڈی کے یہ جو آپ کے باڈی مسل ہیں ان کے بلکل چیسٹ جس کو بولتے ہیں چیسٹ کے برابر رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ایسے بلکل سٹیٹ پوزیشن میں ہو جانا ہے بلکل سٹیٹ پوزیشن میں ہو کے آپ نے جو آگ کے پیچھے پاؤں کے پنجیں ہیں ان کو بلکل سٹیٹ رکھنا ہے اور آپ کا باڈی سٹیکچر بلکل سیدھا ہونا چاہیے ناظرین آپ نے اپنی باڈی کو فل فوکس کرنا ہے کہ آپ کی باڈی بلکل سٹیٹ ہونی چاہیے جس سے آپ کا ڈنڈ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا تو ناظرین گھور سے دیکھئے گا کہ کیسے میں اپنی باڈی کو بیلنس کرتا ہوں کہ ہی سے ہم نہیں ہوگا اس کے بعد ہم آپ پھر ڈنڈ لگانا شروع کریں گے سیدھا اپنے ہاتھوں کے ایسا رکھیں گے اور بلکل اپنے ہاتھوں کو اپنا باڈی کے بلکل برابر رکھیں گے بلکل باڈی کے برابر اور بلکل اپنے ہاتھ تن کے رکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اپنے پاؤں بلکل سٹیٹ رکھیں گے ایسے اور جو آپ کی کمر ہے وہ بلکل ایسے ہوگی اور چیرہ آپ کا سیدھا ہوگا ایسے نہیں ہوگا چیرہ ناظرین آپ کا تھوڑا سا سیدھا ہوگا چیرہ نیچے نہیں جائے گا ایسے اپنی باڈی کو رکھ کے تھوڑا سا چیرہ سیدھا رکھ کے پچھے والے پاؤں بلکل سیدھے کھڑے بلکل تین اونگلیوں کے اوپر آپ نے اپنے پنجے کی تین اونگلیوں کے اوپر کھڑے ہونا ہے اور باڈی کو بلکل سیدھا رکھنا ہے اس کے بعد چیرہ کو بلکل سیدھا رکھ کے آپ نے اپنا ڈنٹ سٹارٹ کرنے آپ نے اپنے پوش اپ سٹارٹ کرنے دیکھئے 1 2 3 4 ناظرین دو قسم کا سٹائل ہے انگلش میں جس کو الو بولتے ہیں چیئے تمہیں دو تریکہیں اگر لاک کرتے ہیں اگر لاک کرتے ہیں مختلف挑戦 Kinder آپ کیا کریں امس گھم نہیں کرنا یہ دیکھیں ایسے ناظرین اگر بالکل ایسے ہاتھ سیدھے رکھیں گے تو سمجھیں کہ آپ کی کونی لک ہے بالکل سیدھی لک ہے اگر آپ یہاں رکھ کے ڈانٹ لگاتے ہیں پچھ اپ لگاتے ہیں تو پھر سمجھیں کہ آپ کے ڈانٹ جو ہے وہ کونی ناظرین اسی سٹائل کو تھوڑا سا چینج کرتے ہوئے اسی سٹائل کو تھوڑا سا چینج کرتے ہوئے ہم ایک نیا ڈانٹ آپ کو بتائیں گے ایک نیا push up بتائیں گے جو کہ بہت مفید ہے جو خاص طور پر ٹرائی سیپ اور باڈی کے لیے چیسٹ کے لیے چیسٹ کے لیے اور ٹرائی سیپ کے لیے یہ بہت مفید ڈانٹ ہے اسے ذرا گوھر سے دیکھئے گا تھوڑی سی پوزیشن چینج کرنی ہے پہلے ہم نے ہاتھوں کو کھول کے رکھا تھا جو کہ آپ کی مکمل باڈی ایکسرسائز تھی اور ایک ڈیفرنٹ قسم کا ڈانٹ تھا اب یہ ڈانٹ اس ڈانٹ سے ڈیفرنٹ ہے جیسے پہلے ہاتھ کھول کے رکھے تھے اسی طرح ہم ہاتھ جو جوڑ لیں گے اندر کی طرف دونوں ہاتھ جوڑ کے اور دونوں جو آپ کے ہاتھ ہیں یا آپ کی باڈی کے بلکل سامنے ہونے چاہیے آپ کی چیسٹ کے سامنے ہونے چاہیے اور یہ آپ کی باڈی کو اور چیسٹ ٹرائی سیپ کو دونوں کو فائدہ دیے گی جیسے ناظرین دیکھئے گا ناظرین اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو نینے طریقے نینے آسان اڈو زبان میں ہم آپ کو ایکسرسائز کا طریقے بتائیں گے ایکسرسائز کرنے والے کو بھول اور نہ کرنے والے کو سلور اللہ حافظ موسیقی